کسی کے حق کو مار کر کسی کا کبھی بھلا نہیں ہوا ہے ایک اکاٹ اسحافت ستھے ہو اور اس کا تازہ ادھارن کرناٹکہ سے آ رہا ہے سواغت ہے دوستو تتکال میڈیا میں کانگریس کی پربکتہ سپڑیا سرینیت بہت گصے میں پردھان منتری موڈی اور بی جے پی سرکار پر بھرکی دراصل ہمارے دیس میں ہمیشہ سے چاہے جو پارٹیاں ہو بی جے پی ہو یا کانگریس دونوں ایک دوسرے پر الجام لگاتی رہتی ہے جو پارٹی کندر میں ہے وہ راج سرکار پر الجام لگاتی ہے اور جو راج میں ہے وہ کندر پر دونوں کا کہنا ہوتا ہے ہم نے یہ یوجنا پاس کیا تو کندر نیرو رہا لگایا کندر سرکار کہتی ہے راج سرکار انہیں کام کرنے نہیں دیتی گجب کھیلا چل رہا ہے بھائی بیچاری جنتا کرے بھی تو کیا کرے اب سپڑیا سرینیت نے موڈی جی کو لطارتے ہوئے بہت بڑا بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا کرناطک میں سرکار کی ان بھاگ یوجنا کی رہ میں موڈی سرکار نے لگاتار روڑے اٹکائے ہیں موڈی سرکار نے ایپ سی آئی کو نردیس دیا کی بے کرناطک سرکار کو چابل نہ بیچ کر ای آکسن کے جڑیے نیجی چھیتر کی کمپنیوں کو چابل بیچے موڈی جی گریب کا حق مار کر آج تک کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے کسی کے حق کو مار کر کسی کا کبھی بھلا نہیں ہوا ہے ایک اکاٹ ستھاپت ستھے ہو اور اس کا تازہ اودارنگ کرناطکہ سے آ رہا ہے چناؤ کے دوران کانگریس نے ان بھاگی یوجنا کا وعدہ کیا تھا اس یوجنا کے تہت ہر گریب پریوار کے پرتیک سدس سے کو دس کلو چابل مفت ملتا چناؤ کے بعد ہماری سرکار بنی اور اس یوجنا کو ہم لاغو کرنے جا رہے تھے اس میں سب سے بڑا روڑاٹ کانے کا سب سے بڑا عوروڈ پیدا کرنے کا کام کیندر کی موڈی سرکار نے کیا اب گریب کا بھلا ہو جائے یہ موڈی جی کو کیسے سویکارے ہوتا یہ دس کلو چاول ونچتوں کو گریبوں کو آدیواسیوں کو انسوچی جنجاتی کے لوگوں کو ملتا لیکن ان کو یہ سویکارے نہیں تھا تو انہوں نے نردیش جاری کیا فوڈ کورپریشن آف انڈیا فسی آئی کو یہ نردیش جاری کیا گیا کہ وہ کرناٹک کی چنی ہوئی سرکار کو چاول نہیں بیچ سکتے ہیں یہ بھی نردیش جاری کیا کہ وہ اپن مارکٹ میں ای اوکشن کریں اور نجی چھتر کی کمپنیوں کو نجی چھتر کے ٹریڈرز کو یہ چاول بیچیں سپڑیا سرینیت نے آگے کہا اصلیت جو موڈی سرکار کی ہے کٹل گھناؤنی راجنیتی کی وہ کرناٹک کی ہی نہیں دیش کی جنتہ بھی دیکھ رہی ہے آپ جس پرکار سے ہارنے پر بدلہ لیتے ہیں وہ دیش کی جنتہ دیکھ رہی جنتہ کو سب برداست ہے صرف اور صرف انیائے اور اہنکار برداست نہیں دوہزار چوبیس میں آپ کو اس کام کے لیے سبق جرور سکھایا جائے گا اب تھوڑے ہی دن کی بات ہے چوبیس بہت دور نہیں ہے لیکن اصلیت جو موڈی سرکار کی ہے اصلیت جو موڈی جی کی کٹل گھناؤنی راجنیتی کی ہے وہ کرناٹک کی ہی نہیں دیش کی جنتہ بھی دیکھ رہی ہے آپ جس طرح سے ہارنے پر بدلہ لیتے ہیں وہ دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور دیش کی جنتہ کو سب کچھ برداست ہے صرف اور صرف انیائے اور اہنکار برداست نہیں تو دوہزار چوبیس میں اس کام کے لیے آپ کو سبق ضرور سکھایا جائے گا اب تھوڑے ہی دن کی بات ہے چوبیس بہت دور نہیں ہے سپریہ سرینیت کے اس بیان پر آپ کی کیا ہے رائے ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سبسکرائب کر لے اور ویڈیو پر لائک کومنٹ کرنا نہ بھولے جائے ہند